اسلام علیکم سوڈنٹس کیسے ہیں ہم امید کرتی ہوں ہم سب حیریت سے ہوں گے میمی سمن آج ہم اپنے مبادیات تلیم یعنی ایجکیشن کے لیکچر میں ہم نصابی سرگرمیوں کا طلبہ کی نوشنما میں کردار پڑیں گے کہ ہم نصابی سرگرمیاں جو ہیں وہ طلبہ کی نوشنما میں کیا اہم کردار ادا کرتی ہیں ہم نصابی سرگرمیوں کا طلبہ کی نوشنما میں کردار اب تک کی گفتگوں میں ہمیں معلوم ہوا تھا کہ ہم نصابی سرگرمیاں طلبہ کی ہماغیر ہماجخص اور برپور نوشنما میں بھی اہم کردار ہیں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں بہت اہم ہیں مدرسہ کے ان منظم مدرسہ ان کے منظم کرنے کا ذمہ دار ہے یہ ہم نصابی سرگرمیاں مختلف قسم کی خوٹی ہم نصابی سرگرمیاں طلبہ کی ہماغیر جوخت اور برپور نوشنما میں بہت اہم ہیں یہ ہم نصابی سرگرمیاں مختلف قسم کی خوٹی ہیں اس کے بعد آپ نے آنا ہے یہاں پہ کھیل کور جسمانی ورزشیں اٹلکس یعنی کہ ہوکی فوٹبول کیکٹ دوریں وغیرہ نمبر دو یعنی کھیل کور جو جسمانی ورزشیں ہیں اٹلکس ہیں گیمز ہیں سپورٹس ہیں یہ ہماری طلبہ کی ہم نصابی سرگرمیوں میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں نمبر دو عدبی اور تفریقی سرگرمیاں یعنی برز میں عدد تقریری مقابلے تلیمی سفر وغیرہ کلب اور سوسائٹیاں یعنی بوائی سکارٹس گل گائر سائنسی سوسائٹی فوٹوگرافک کلب ڈرامیٹک کلب سکول برینٹس وغیرہ طلبہ کے مشاگل ٹکٹیں جمع کرنا مصوری باغبانی وغیرہ نمبر پانچ تخریری سرگرمیاں کلاس مینجرنگ سکول مینجرنگ مزمون نویسی کا مقابلہ اور اس کے بعد شائری کا مقابلہ بیلٹن بوٹ کی ترتیب دینا اپنی جسمانی تو بنائیوں کا بہتر استعمال سیکھ جاتے ہیں ان کے عزاء جسمانی میں توازن پیدا ہو جاتا ہے اور تمام عزاء کی حرکت میں رب پیدا ہو جاتا ہے یعنی یہ جو ہم نصابی سرگرمیاں ہم نے پڑی یہ طلبہ کے نشنما بے بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں یہ طلبہ کو جست بناتی ہیں یہ طلبہ کے جسم کو ذہن کو تیز کرتی ہیں یہ تمام ایکٹیوٹیز جو کھیل کو جسمانی ورزش ہیں ایک کھلکس یا پھر یہ جو عدبی تفریقیاں ہیں کلپ سوسائٹیاں ہیں طلبہ کے مشاگل ہیں کوئی بھی یا تخریری سرگرمیاں جو بھی ہیں یہ طلبہ کو ہم نصابی سرگرمیوں میں بہت مدد کرتی ہیں یہ طلبہ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں جس طرح نصاب پڑھنا طلبہ کے لیے بہت اہم ہے اسی طرح ہی ہم نصابی سرگرمیوں کا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے طلبہ کی لائف میں کہ وہ ان کو پلے کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنی سٹڈی کے ساتھ ساتھ ان کو بھی فوکس کریں اب پھر آتا ہے کہ اپنی جسمانی توبنائیوں کا بہتر استعمال چکھ سکتے ہیں ہم نصابی سرگرمیوں سے ان کے اجزاء جسمانی میں توازن پیدا ہو جاتا ہے اور تمام اجزاء کی حرکات میں اور ذاتی حفاظت کے حصول سے حصول سے واقف ہو کر ان پر کاربند ہو جاتے ہیں صحت کی صفائی اور ذاتی حفاظت کے حوالے سے بھی اپنے آپ کو شاک و چھو بند کر دیتے ہیں اور نہ صرف جو ہے ہمارے پاس وہ نہ صرف اپنی بلکہ محول کی بہتری میں بھی تعاون کرتے ہیں نمبر تین فارق اقوات کو مناسب اور موضوع انداز میں استعمال کرنا سیکھ جاتے ہیں پسندیدہ اور ناپسندیدہ چیز میں بھی تمیز سیکھ جاتے ہیں بہتر معاشرت تعلقات درابط ساتھیوں کے ساتھ تعاون اور اتفاق کو اتحاد کرنے کی بھی عادت تعدہ کر لیتے ہیں نظموں ضبط کے پابند ہو جاتے ہیں معلوم مارٹ جمع کرنا اور انہیں ترتیب دے کر ممضب کرنا سیکھ جاتے ہیں اور انہیں استغلال کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش کرنے کی بھی استعداد حاصل کر لیتے ہیں یعنی جب ہم نصابی سرگنیوں میں حصہ لیتے ہیں تو یہ ہماری جسمانی تبونائیوں کو بھی درست کرتا ہے ہمیں اچھے اور بڑے میں ہماری پسندیدہ اور نا پسندیدہ چیزوں میں ہمیں فرق سکھاتا ہے ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھے رابطے پیدا کرنے کی اتفاق کو اتحاد سے رہنے کی ہمارے سکھاتا ہے یہ چیزوں کے بارے میں تو سٹوڈنٹس یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر آپ نے اس کو اچھے ریویو کرنا ہے اور اس کا قوز بھی آپ کو لازمی حل کرنا ہوگا اگر آپ کو آج کے لیکچر میں کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی ایسا سوال جو آپ پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ ضرور